گوگل پکزل 6 سے ایک کافی انٹیسپیٹڈ ڈیوائس رہی ہے میرے چینل کے لیے اور کافی ٹائم سے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کی اوپر ریویو آپ کو دوں لیکن کچھ مناسب وقت نہیں مل سکا لیکن فائنیلی آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی اوپر ایک ڈیٹیل ریویو دوں گا کہ 2023 میں کیا یہ فون ہمیں بائی کرنا چاہیے یا نہیں اور کہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں اس کی پرائیس کیا ہے اور جو بھی تمام ڈیٹیلز ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی سو سٹیک ڈیل تی اینڈ اور آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ایوڈیون کیسے آپ سب؟ جیسا کہ میں آلڈی بتا چکا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم گوگل پکزل 6A کے بارے میں بات کریں گے پکزل 6 سے ریلیٹڈ میں آلڈی کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اس کا کیمرا ریویو بھی اور کیمرا کمپیریزن بھی پوسٹ کر چکا ہوں سو وہ آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو اپر لنک مل جائے گا لیکن 6A ایک کافی زبردست قسم کی ڈیوائیس ہے جو گوگل کی اے لائن اپ ہے وہ زیادہ لوگوں کی فیوریٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کو سپیکس بھی اچھی مل جاتی ہیں اور پرائیس بھی اچھی ملتی ہے پکزل 6A بھی ایک ایسی ہی ڈیوائیس ہے یہ دوہزار بیس میں لانچ کی گئی تھی اس کے کافی سارے پلاس پوائنٹس ہیں ون بے ون ہم ڈسکس کرتے ہیں اوہرال اگر دیکھا جائے سب سے پہلے اس کے ڈیزائن اور بیلڈ کالٹی سو ڈیزائن اس کا وہی آپ کو پکزل 6 والا مل جاتا ہے وہی بیک پہ آپ کو کیمرا لیاؤڈ بھی اسی طرح کا ملتا ہے اور فرنٹ پہ ڈسپلی بھی پکزل 6A نسبت آپ کو صرف یہاں پر تھوڑی سی بیلڈ کالٹی میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بیک آپ کو پلاسٹک کی مل جاتی ہے اور فرنٹ کورنگ اوریا گلاس 3 آپ کو مل رہا ہے باقی فریم آل میونیم کی ہے اور یہاں پر جو وارٹر انڈیسٹ ریسنس ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے سو اتنا کوئی بڑا کمپرومائز نہیں ہے بیلڈ کالٹی میں لیکن تھوڑا بہت آپ کو کرنا پڑے گا اگر ڈسپلی اس کا دیکھا جائے تو وہ بھی آپ کو یہاں پر پی آلٹ ایچ ڈی آر والے ڈسپلی مل جاتا ہے 6.1 انچز کا اور کافی اچھا ڈسپلی ہے لیکن ایک چیز جو 2023 کے سٹینڈرز کے مطابق اور اس پرائز کے مطابق آپ کو تھوڑا سی کمپرومائز کرنی پڑے گی وہ ہے ریفریش ریٹ کیونکہ یہ سٹینڈرز 60 ہٹس کے ساتھ آتا ہے آپ کو 120 یا 90 یہاں پر نہیں ملتا لیکن ان کے سوفیئر کی اپٹیمائزیشن اور اورالڈیوائز کی جو اپٹیمائزیشن ہے وہ کافی اچھی ہے آپ اتنا زیادہ مس نہیں کرتے لیکن سٹیل آج کل کے سٹینڈرز کے مطابق تھوڑا سا ایک ڈاؤنگریڈ ہے لیکن اگر میں اپنی بات کروں سو مجھے اس کی یوزیج میں ایس سچ کوئی ایشو نہیں آیا کافی اچھا اس کے ایکسپیرنس رہا ہے اور ڈسپلی کی جو کوالٹی ہے وہ پیسے پورے کر دیتی ہے آپ ایس سچ اتنا مس آؤٹ نہیں کرتے آپ کو ایش ڈی آر کانٹینٹ اچھی طرح اس پر کنزمشن مل جاتی ہے دیلائٹ میں اس کی بیٹنس بھی اچھی ہے اور اورال جو بلڈ کوالٹی ہے وہ اس فون کی کافی پریمیم آپ کو لگتی ہے اولو کہ یہ تھوڑا سستہ فون آتا ہے گوگل کا لیکن سٹیل اس کی جو ان ہینڈ فیل ہے جو سائز ہے وہ پرفیکٹ ہے کسی بھی یوزر کے لیے اور مجھے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی اچھا لگا ہے اس کے علاوہ اگر پرفارمنس کی بات کی جائے سو آئی تینک سو کہ اس رین میں یہ آپ کو بیس پرفارمنس دے گا کیونکہ یہ گوگل کی ٹینسر چپ کے ساتھ آتا ہے جو کہ ایک 5 نینومیٹر فیبریکیشن پروسیس پر بنیوی چپ ہے جو کہ اکٹاکور پروسیسر ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو مالی جی سیونٹی ایٹ آپ کو جی پیو بھی مل جاتا ہے سکس جی بھی کی آپ کو یہاں پر ریم مل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انڈویڈ فورٹین کی لیٹس اپگریٹ بھی اس ڈیوائس پر آپ کو مل رہی ہے ان تمام چیزوں کو ملا کے جو یہاں پر آپ کو اس پر پرفارمنس ملتی ہے وہ انمیش ہے کیونکہ یہی سیم پروسیسر آپ کو گوگل پکزل سکس اور سکس پرو پر ملتا ہے جو کہ ان کے فلیکشپ ہزار ڈالر کے فون ہیں وہی آپ کو اس سستے فون پر بھی ملتا ہے سو پرفارمنس میں آپ ایس سیچ مس آؤٹ نہیں کر رہے کسی بھی چیز پہ اگر آپ اس کے بینچمارک سکور دیکھتے ہیں سو انڈر فورٹین کے ساتھ یہ آپ کو اراؤنڈ نو لاکھ کے جو بینچمارک سکور ہیں تو تو بینچمارک سکور کے وہ پروائیٹ کرتا ہے اور اس رین میں پاکستان کے اندر کوئی بھی دیوائس اس طرح کی آپ کو پرفارمنس دے رہی ہوگی اگر آپ کوئی بھی سیمسنگ کی دیوائس دیکھتے ہیں اس رینج کی انفینکس کی سو وہ کافی لوگ آپ کو بینچمارک سو اور پرفارمنس دیتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو پرفارمنس میں ایس سیچ کوئی ایشو نہیں لگتا دیلی ٹاسک ہر ایک اپلیکیشن کو ہر ایک پرفارمنس ٹاسک کو ایسلی یہ ٹیکل کرتا ہے جتنا میں نے اسے یوز کیا ہے اور ساتھ سیادہ اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں سو گیمنگ میں بھی آپ کو کافی اچھا ریزلٹ دے گا پب جی سمودھ سکسٹی ایف پیس آپ کو اس پہ گیم پلے مل جائے گا سو میرے مطابق اگر آپ کوئی ایسا بندہ ہیں جس کے لیے پرفارمنس میٹر کرتی ہے سو یہ ڈیوائز آپ کو کسی بھی طرح ڈسپوائنٹ نہیں کرنے والی اور کوئی بھی آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا اس ڈیوائز پہ اس ڈیپارٹمنٹ پہ ساتھی ساتھ اس پہ آپ کو چوالی سو دس ایمی ایش کی بیٹری مل جاتی ہے جو کہ ایٹین وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کے ساتھ بھی آتی ہے یوائز بی 3.1 کا سپورٹ یہاں پر آپ کو مل رہا ہے سو بیٹری وائز بھی یہ فون کافی اچھا ہے تھوڑا سا چارجنگ سپیڈ اس کی کام ہے آج کل کے سٹینز کے مطابق ایٹین وارٹ ہے لیکن بیٹری سائز اتنا ہے کہ ایزیلی جلدی یہ چارج ہو جاتا ہے اور اگر چارجنگ اور اگر بیٹری ٹائم کی بات کریں سو وہ کافی اچھا ہے کیونکہ اس پہ آپ کو 60 ہرز مل رہا ہے اور اولیٹ ڈسپلی ہے پرفارمس جو اس کا پروسیسر ہے وہ بھی کافی اچھا سے بیٹری کو منیج کرتا ہے سو ایک نارمل جوزر کے لیے یہ ایک سے دیر دن کا بیک اپ دے دیتا ہے اور اگر آپ نے کوئی پرفارمس ٹاسک کرنا ہے سو پھر بھی ایزیلی آپ کا ایک دن کا بیک اپ یہ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی جو انڈیورنس ریٹنگ ہے وہ 94 آرز کی ہے سو اولیٹ اس کی بیٹری آپ کو کافی اچھی مل جاتی ہے وہ بھی آپ کو تنگ نہیں کرتی کیمرہ کی بات کریں سو گوگل کی دیوائسز کا کیمرہ دیپارٹمنٹ ہمیشہ سے وننگ ہی ہوتا ہے اور اس دیوائس پہ بھی کچھ ایسا ہی سین ہے آپ کو اولو کے جو سپیکس ہیں وہ اتنے ہائی اینڈ نہیں ملتے وہی 12.2 اور 12 میگا پکسل کے دو بیک پہ کیمرہ اور ایک 8 میگا پکسل کا فرنٹ پہ مل جاتا ہے لیکن جو ان تمام چیزوں کو ملا کے آپ کو یہ ریزلٹس پروائیڈ کرتے ہیں وہ ون اف دی بیسٹ ہیں اس کے جو پکچرز ہیں جو ویڈیوز ہیں ان میں آپ کو ہائی ڈائنیمک رینج اور جو سموتنے سے ویڈیوز میں وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اپٹیکل ایمیج ٹیبلائزیشن کا سپورٹ آپ کو مل جاتا ہے پکزل شیفٹ ڈول پکزل فیز ٹیکشن آٹو فاکس اور اس طرح کے تمام فیچرز آپ کو مل جاتے ہیں ویڈیو میں بھی یہاں پر فور کے سکسٹی ایف پیس تک آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ مل رہی ہے سو ٹوینٹی ٹی کے سٹینڈرز کے مطابق آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ آپ اس کے کیمرہ پر کسی بھی طرح کس چیز پر مس آؤٹ کریں گے کافی اچھا کیمرہ مل جاتا ہے آپ اس کے کیمرہ کو ڈریکٹلی کمپیر کر سکتے ہیں پکزل سکس کے کیمرہ کے ساتھ وہ میں آلڈیڈی چینل پر پوسٹ کر چکا ہوں اگر آپ نے کیمرہ کے لئے کوئی فون لینا ہے سو پکزل سکس ایک کافی ایک اچھی ڈیوائس ہو سکتی ہے آج کل کے مطابق یہ اگلے بھی ایک ڈیٹ سال کے لئے آپ کو کسی بھی طرح کیمرہ دیپارٹرم میں یہ مس آؤٹ نہیں کرنے دے گی کسی بھی چیز پر سو کافی اچھا کیمرہ آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر جنرلی میں کچھ سیمپل شیئر کر رہا ہوں لیکن اگر آپ ان ڈیپس کا کیمرہ دیکھنا چاہتے ہیں سو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس کا کیمرہ کمپیرزن بھی کریں گے کیمرہ ریویو بھی کریں گے سو آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اس ڈیوائس پر مزید بھی آپ کو کافی سارے فیچرز اچھے مل جاتے ہیں سٹیڈیو سپیکرز مل جاتے ہیں فنگر پرنٹ جو ہے وہ آپ کو ان ڈسپلی مل جاتا ہے بلو ٹوٹھ 5.2 کا سپورٹ مل رہا ہے اور مزید جو بھی نئے ساپوئر فیچر جیسا کہ اس کی گیلری میں کافی سارے انٹرسنگ فیچر ہیں جو کہ پکزل سکس لائن اپ کے ساتھ آئے تھے وہ تمام آپ کو اس ڈیوائس میں مل جاتے ہیں اوورال ایک کافی انٹرسنگ ڈیوائس ہے اور ون آف دی بیسٹ ہے اس پرائس کیٹیگری میں اگر پرائس کیٹیگری کی بات کی جائے پاکستانی مارکیٹ میں یہ آپ کو 50 سے 60 تھاوزن کے درمیان دیکھنے کو مل جائے اگر نون پی ٹی اے اور اگر آپ افیشلی پی ٹی اے پروف بھی کرواتے ہیں تو آپ کو میکسیمم یہ 80 یا 85 تھاوزن تک دیکھنے کو ملے گا اور پیچ اس میں ہوتا نہیں ہے پرائس کیٹیگری میں یہ آپ کو ون آف دی بیسٹ ریزلٹس پروائیڈ کرتا ہے اور اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں اس ڈیوائس کو سو میں نیچے ایک نمبر دے دوں گا یہی ڈیوائس فور سید ہے اور کافی اچھی ڈیوائس ہے میرے ایک دوست کے پاس ہی ہے اور میری طرف سے دیفنیٹلی ایک ہاں ہے اگر آپ 2023 میں پیگزل 6A کو لینا چاہتے ہیں سو اس پرائس کیٹیگری میں آپ کو ون آف دی بیسٹ پرفارمنس دیتی ہے ڈیسنٹ آپ کو کیمرہ مل جاتا ہے کافی اچھی پرفارمنس مل رہی ہے اور اوورال جو لک اینڈ فیل ہے وہ بھی آپ کو پریمیم مل جاتی ہے سو اور کیا چاہیے سو ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی سو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں ہم کس نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم سو لائک شیئر اور 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 س موسیقی